بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پچھلے دو دنوں سے بار بروز کی ٹیم اس سیریز کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے آج انہوں نے ایک دو بہت ہی بڑے فیصلے کیے جو آج کی ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا مطلب آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کیا بار بروز سیریز کے آٹھویں اپیسوڈ کو اس ہفتے ریلیز نہیں کریں گے یعنی ایسی کون سی وجہ ہے جس سے بار بروز ٹیم کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا تو ناظرین مکمل معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو اس سیریز کے حوالے سے ہر معلومات مل سکے دوستو اس سیریز کے ساتھویں اپیسوڈ کے آنے کے بعد تک ہمیں ایسی کوئی بھی خبر دیکھنے کو نہیں ملی تھی کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اس سیریز کا آٹھویں اپیسوڈ نہیں آئے گا بلکہ اس کے باراکس ہمیں یہ بتایا گیا کہ آٹھویں اپیسوڈ کی شوٹنگ جاری ہے اور شوٹنگ کے دوران والی تصاویر بھی انہوں نے اپلوڈ کر دی لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی کل والی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ بار بروز ٹیم ایک بار پھر سے میٹنگ کر رہی ہے اور یہ چند نئی کرداروں کو اس سیریز میں ایڈ اور چند کرداروں کو ختم کرنے پر گھور و فکر کر رہی ہیں تو ناظرین کل والی میٹنگ کے بعد آج ہمیں یہ فیصلہ دیکھنے کو ملا کہ بار بروز سیریز کے آٹھویں اپیسوڈ کو پوسٹ پونڈ کیا گیا ہے دوستو اس فیصلے نے بار بروز کے سب چاہنے والوں کا ایک بار دل تو توڑ دیا لیکن آج جو میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو ایک بار پھر سے تسلی مل سکے یعنی آج میں آپ کو اس کے بارے میں ایک دو وجہات بتاؤں گا کہ آخر بار بروز ٹیم نے یہ فیصلہ کیوں کیا دوستو پہلی بات تو یہ کہ اس آٹھویں اپیسوڈ کو صرف ایک ہفتے کے لیے ہی روکا گیا ہے یعنی صرف یہی ایک ہفتہ بار بروز کا اپیسوڈ نہیں آئے گا لیکن اس کے اگلے ہفتے یعنی گیارہ نومبر سے بار بروز کے آٹھویں اپیسوڈ سے سٹوری شروع کر دیں گے ایک تو یہ بات تھی اور دوسری یہ کہ آٹھویں اپیسوڈ میں ڈائریکٹر اور رائٹرز کو بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ بار بروز سیریز کی سٹوری کو کیسے ایک ہی کیسٹ میں مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح نئے اپیسوڈ کے لیے شوٹنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں دوستو میرے حساب سے آٹھویں اپیسوڈ میں ہی اروج اور ایزا بلکو اس کے بھائی کا سراغ مل جائے گا اس کے علاوہ دوسری طرف اسی اپیسوڈ میں ہی بہت بڑی لڑائی یا پھر حملے دکھائے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جن کرداروں کو نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے ان کی موت ہو سکتی ہے دوستو میرے حساب سے تو بلکل ایسا ہی ہوگا اگر اس سیریز کے ڈائریکٹر اور رائٹرز نے ایک ہی اپیسوڈ میں مکمل سٹوری کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو اس آٹھویں اپیسوڈ کو پوسٹ پونڈ کرنے کی ایک اور وجہ بتا دوں کہ اس مہینے کی آٹھ تحریک سے ایل پرسلان سیریز آ رہی ہے اور ہم کرلوس اسمان بھی دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آگے بھی اس سیریز میں مزید بہتری لائیں گے لیکن ایل پرسلان سیریز کا بہت سارے ناظرین انتظار کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ باربروز کو بہترین نہیں بلکہ بہترین سے بھی آلہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر سے ان تینوں سیریزز کا زور سے مقابلہ ہوگا تو اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ باربروز کے آٹھویں اپیسوڈ سے کون کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سیریز کو صرف بہترین بنانے کے لئے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ باربروز سیریز اتنی زبردست ہو سکتی ہے کہ یہ ایل پرسلان اور کولوس عثمان کو پیچھے چھوڑ دے پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اور اس کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ